ٹھیک ہے ابھی فیلال یہی ہیں جو بعد نیاد آئیں گے ہم دیکھیں گے یہ سارے دیزائن کے ایلیمنٹس ہیں نو ہیں نو نو دس ہیں فیلال ہم ابھی کچھ یاد نہیں آرہے ہیں جو موس امپورٹنڈ ہے آج ہم ان کو پڑھیں گے باقی انشاءاللہ نیکس کلاس میں حرارکی کی جو سپیلنگ ہے وہ یہ ہے یہ ہے ہرارکی ہائرارکی ہولی کیسے اس کو پڑھتے ہیں ہائرارکی آواز نہیں آئی ہائرارکی 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 بس اب جو مس ہو گیا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہم سب کو ون بائی ون پڑھیں گے ویسی آپ کو یاد ہو جائیں گے جو لکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے ہائرارکی بھئی سارے امپورٹنڈ ہیں یہ موسٹ امپورٹنڈ پارٹ ہے اس کے بغیر میں نے کہا تھا نا جو پانچ چیزیں آپ نے جو سوال کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہائرارکی ہائرارکی is a most important thing ہائرارکی کے خیال نیچر نے بھی کیا ہوا ہے اللہ پاک نے اور یہ موسٹ امپورٹنڈ پارٹ ہے اس کی سب سے بیسک سٹوری یہ سب سے بیسک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ پاک انسانوں کے اندر ہائرارکی نہ پیدا کرتے تو کیا ہوتا باپ بچے کی طرح ہے بچہ باپ کی طرح ہے کوئی درجہ بندی نہیں ہے تو کیا ہوتا بیٹا باپ کو بولا جا تو پانی لے کیا کیونکہ کوئی فرق کی نہیں ہے صحیح ہے آفیس کے اندر سی او آنر کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہے چھوٹا مزدوری بولے گا بوز جب پانی لے کیا میرے لے کیوں امپورٹنسی نہیں ہے وہی سیم ایچ سیم شکل سیم روب حرارکی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا کیونکہ حرارکی نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی تو حرارکی کیا کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے اوقات کے مطابق امپورٹنس دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس کے اوقات کے مطابق امپورٹنس دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈنگ کارڈ میں اگر حرارکی نہ ہوتا تو کوئی بھئی کسی کا بھی نام آ جاتا ہاں مو کا نام آ رہا ہے مگر دولے دولے کا نام نہیں آ رہا ٹھیک ہے بھئی کیوں کیونکہ حرارکی نہیں ہے تو حرارکی یہ چیز دیتی ہے کہ اس ایونڈ میں یہ دو لوگ موس امپورٹنڈ ہیں تو انہی کا نام آنا چاہیے کارڈ میں دولہن اور دولا ٹھیک ہے بھئی تو ریل لائف میں بھی اللہ پاک نے حرارکی رکھی ہے کہ انسان کو جیسے پیدا ہوتا ہے پوتا ٹھیک ہے پھر بیٹا دادا پر دادا پر 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 دادا پتہ نہیں کتنے پر دادا ٹھیک ہے بھئی جاتے جاؤ صحیح ہے تو حرارکی ہے حرارکی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اب یہاں پہ ایک ورڈ میں آپ لوگ کو آپ لوگ کے ساتھ آج سے چھپکا رہا ہوں کہ یو گائز آر دم میجیشن کیا ہیں میجیشن کیا کرتے ہیں جادو کرتے ہیں ٹھیک ہے سمہا وہ ٹرک پلے کرتے ہیں آپ کو بے وکوف بناتے ہیں ٹھیک ہے بٹھ ہم بے وکوف نہیں بنائیں گے ہم ازنے اس کے لئے کریں گے میں نے پہلے کہا تھا کہ گیزائنرز وہ لوگ ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں یوزر کو وہی کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے بھئی تو وہ جو میجیشن جو وہ ٹول ہے میجک کا وہ ہے حرارکی کیا ہے حرارکی اس کی مثال ایسی ہے کہ حرارکی ہمیشہ ہمیشہ حرارکی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے دیزائن کے اندر ایک چیز کو امپورٹنس دینی ہے with the help of two things the first thing size and the second thing with color میں اس پورے وال میں یہ جو وال ہے white color اس کو اگین میں white color کر دوں ٹھیک ہے اگین کیا کر دوں white color کر دوں اور سینٹر میں میں ایک red dot لگا دوں آپ کی نظر کہاں جائے گی magic this is a magic of حرارکی ٹھیک ہے بھئی دور سے آپ کو میں دو بینر دکھا رہا ہوں ایک چھوٹا سا بینر ایک بہت بڑا بینر آپ کس کو دیکھیں گے بڑے والے بینر کو اب میں آپ کو ایک life magic دکھانا چاہا رہا ہوں کیا دکھانا چاہا رہا ہوں life magic کیا دکھانا چاہا رہا ہوں ابتدچانے کے لئے جمالan آپ آپ کڑو بھئی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں تم پہلے اسی کو پڑھو گے بڑیا چیز ہے نا یہ حرارکی ہے کلر نہیں سائز میں کیا ہے سائز میں اللہ پاک نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے ہم ہمیشہ بڑی چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں تو it's a magic you will read this first اب بات کرتے ہیں اصل بات کی کیوں ہم دوسروں کے بینرز کو نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے سارے elements کا design same ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں دیکھوں بھائی کیا دیکھوں اس میں کیا unique چیز ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو designs میں marketing میں لگے تھے اس پہ آپ کو پہلی heading دکھ رہی ہوتی تھی یہ learned graphic design پہلے آپ اسی کو دیکھ کے ہمارے پاس آئے اگر ہم وہ بڑا نہ کرتے اس کو الگ نہ کرتے آپ کبھی ہمارے پاس نہ آتے ٹھیک ہے تو حرارکی دو چیزوں کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے design میں ایک ایسا element ہو جو آپ کے business کے لئے most important ہے آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے کہ پہلا نظر ہی اسی پہ پڑے اور بندہ رک جائے اور حرارکی ایک ایسی چیزیں جو آپ کے design کے جو important چیزیں ان کو اوقات دینے کیلئے کام آتی ہے ٹھیک ہے for example you will read this first and then you will read this line ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ایسی چیز لکھی جو کہ biller ہو رہا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ شاید آپ اس line کو نہ پڑو کیونکہ بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ حرارکی ہے اب design کے اندر حرارکی نہیں ہوگا آپ کا design dead ہے اور سن لو سارے without حرارکی میں آپ کا ایک assignment بھی چیک نہیں کروں گا حرارکی کے بغیر آپ design industry میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس پانچ second کے اندر ایک یہ واحد چیز ہوگا جو user رکھے گا اگر سارے same ہوں گے تو کیا رکھے گا کیونکہ آپ اس کو نہیں بتا رہے کہ بیٹا یہ چیز ہے اس کو پڑو سب سے بڑی چیز اور وہ چیز ہوگی اس کے انٹرسٹ کے مطابق وہ رکھے گا اس کا اچھا بھی رکھے گا ٹھیک ہے بھئی یہ حرارکی ہے کلیر ہے کوئی بات کوئی بات اگر پوچھ نہیں ہوا رہا کیا اور اس سے پوچھ سکتے ہو ایکزیکٹلی 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 یہ بڑی اچھی وڑا بھی اس کے ہوک کرنے کے لئے ہوک کیا ہوتا ہے بھئی بام بندہ گھر جاتا ہے مر جاتا ہے تو ہوک کرنے کے لئے اور آپ کسی بھی بڑے انڈسٹری کا ڈیزائن دیکھ لو ایک ایسا ہوگا جس کی عوقات سب سے زیادہ ہوگی یا وہ ورڈ ہوگا یا تو وہ لائن ہوگا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بھئی تو حرارکی is the most important element in ڈیزائن اس کے بغیر آپ کا ڈیزائن کبھی بھی لائف نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کے یوزر کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں دیکھوں اور you are the magician آپ اس کو بتاؤ گے کہ پہلے تم یہ پڑھو گے پھر یہ پڑھو گے کیونکہ یہ تمہارے کام کے لئے ٹھیک ہے بھئی اب آج سے آپ کبھی پہنسا روڑا شارہ فیصل میں جائیں گے تو آپ کو اس سارے چیز دکھیں گی کہ کیسے ہی ہمیں سیکلولوجی کو یوز کر کے ہمیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں کہ یہ تمہارے پڑھنے کی چیز ہے ٹھیک ہے تو حرار کیے let's see some examples جی بھے یہ ایک کارڈ ہے اس ورلے کارڈ میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے یا کیا آپ کا آپ کی آنکھیں کہیں جا رہی ہیں کیا آپ کو کسی چیز پر اپنی پونٹس دکھ رہی ہے تم بولے کہ what is this کیا ہے یہ میں کیوں اس کو پڑھوں now watch this one جینی سمیت ٹھیک ہے this is the hierarchy حراقی حراقی کہتا ہے کہ میں بھی انصاف پر کام کرتا جس کی جو اوقات ہے اس کو وہ دو simple is that یہ مثال بہت مزیک ہے اس ورلے پکچر میں کیا فیل ہو رہا ہے اوقات برابر ہے اور آپ بولیں گے یار چل ہے مچھلی چوٹی اس کو نہیں کھائے گا now watch this one یہ مچھلی بڑی ہے صرف size اب ہم اس کے لئے دعائے کر رہے ہوں گے بیشارہ بچ ہے ٹھیک ہے تو حرار کیے یہ حرار کی let the reader know where to look first reader کو بتاؤ کہ ان کو پہلے کہاں دیکھنا ہے because you guys are the magician آپ تے کروگے کہ ہمارا user کہاں دیکھے گا اسی میں نے نہیں کہا تھا کہ رینرز ہر چیز کو لیڈ کرتے ہیں وہی لیڈ کریں گے جن کو ڈیزائن سیکلوجی کا پتہ ہے ڈیزائن تھیوری کا پتہ ہے اہم وہی مو ٹھا کے نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بھئی clear ہے تو حرار کی is the most element کی جب ہم proper چیز کو پڑھیں گے تو جب ہم social media پہ آئیں گے تو یہ چیز اور اچھی جائیں گے your eyes are then hair ٹھیک ہے بھئی اور انسان ہمیشہ پہلے بڑے چیز کو دیکھتا ہے پھر چوٹے چیز کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ہو گیا حرار کی with size دوسرا پارٹ ہے حرار کی with color اب میرے food industry میرا client نے کہا کہ یار ہم یہ جو اپنا ruby mode کے اوپر جو بڑا وہ لگا ہوا ایک آج کل یار یہاں پر ہم لگا رہے ہیں اپنا کل پٹسو ان کا اٹھ جائے گا ہمارا لگے گا کچھ ایسا بناو کہ ہمارا یہ جو offer ہے نا یہ بک ہے family offer کیا ہے family offer بک ہے تو ابھی تو خیر ہم نے information architecture نہیں پڑھا جب اس کو پڑھیں گے تو وہ بعد میں دیکھیں فیلال میں اسی مثال دے رہوں ٹھیک ہے تو اگر میں اس خڑک چانپ ہوا میں بڑھ دوں گا حرار کی بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا بس بندے جائیں گے ٹھیک ہے food کا ہے معلوم نہیں پڑھا کیا ہے کام کیا دیکھوں میں کیا کروں ٹھیک ہے ہم اس کو guiding کریں تمہیں کہاں دیکھنا ہے تمہارے لیے important کیا ہے وہ بندہ گزر جائے گا تو کسی چیز کی importance نہیں لگے گی بڑھ اگر واقعی بندہ جس نے design theory پڑی ہو وہ design psychology جانتا ہو وہ کیا کرے گا ایک take line لکھے گا وہ take line شاید emotional لکھے گا thanks your family ٹھیک ہے یا یا you know care your family by our family deal سب سے بڑا سب سے بڑا پورٹ design کے اندر کہ اپنی family کے care کریں ہمارے family deal کے ساتھ order now ٹھیک ہے and save this this وہ بات کی بات ہے پھر end میں نیچے cta ٹھیک ہے تو کون سے والے banner پہ آپ کا mind کہا جائے گا دوسرے والے پھر ایسی بات ہے اس میں ایک چیز سب سے بڑی ہے اس کی عوقہ سب سے بڑی ہے اور وہ چیز آپ کو capture کرے گی اسی time ٹھیک ہے بھئی حرار کیوں صحیح تو again چاہتے ہیں ہمارے parking والے مثال پہ آپ کو پہلے کیا دیکھے گی جیپ دیکھے گی اس کے بعد آپ تھوڑا سا mindset لگائیں گے پھر آپ شاید ہراری کی طرف جائے گی ٹھیک clear ہے تو یہ ہرارکی ہے ہرارکی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنی user کا focus block کرنا ہے اس کو کسی طرف لے کے آنا ہے اس پانچ second کے اندر تو وہ صرف ہرارکی ہے اس کے بغیر اور کوئی چیز نہیں کیونکہ اس کو صرف وہی چیز دیکھ رہی ہوگی جو سب سے بڑی ہے باقی فائدے چیزیں اس کو تو وہ رکھے گا ضرور رکھے گا اس کے کام کریں اگر دفعہ پڑے گا ضرور اس کو clear ہے تو ہرارکی بہت ضروری ہے اور ہرارکی اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بغیر دنیا چلے گی ٹھیک ہے کچھ لوگ follow نہیں کرتے for example ہمارے پاس corruption ہے غریب کو پکڑتے ہیں امیر کو نہیں پکڑتے ہیں ہرارکی پیر بھی میچ ہو رہے ہیں آپے پھر اچھے سے میچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ہرارکی کے بکر دنیا نہیں چل سکتی ہے اللہ پاک نے ہرارکی کو منٹین کیا ہوئے ہر جگہ آپ نیچر کو دیکھ لو آپ کسی بھی جگہ کو دیکھ لو ہرارکی منٹین ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ fix law بہت اچھے سے user ہے keep it simple ٹھیک ہے simple ایک چیز کو بڑھا کر دو اور آپ کی user اس پہ focus کریں گے یہاں تک کوئی سوال کوئی پریشانی color آج پڑھا ہوں یا next class میں کیونکہ color میں بہت ٹائم جائے گا color next class کیونکہ color کی color کی psychology ہے وہ ہم آلکھ پڑھیں گے اوکے اس کے بعد جو most important element ہے ہرارکی کے بعد سپیس سپیس کیا ہوتا ہے فاصلہ اور آپ سوچیں گے فاصلہ ان ڈیزائن کیا فیدس پڑھنے ہم لوگ کیا پڑھنے لگے ہم لوگ سر کیا پڑھا رہا یار سپیس کا کیا ہے لیسٹ آکھ ایریل اگزیمپل آپ آٹھ لوگ ہیں آپ کے دوست کے بس میران گاڑی آپ کو جانا انٹیریر سے چار گھنٹے کا سفر میران کے اندر آٹھ لوگ کیا ہوگا دو دوست شاید کراچی کے مین گیڑ پہ ہی رک جائیں گے ہوگی ہم بس لے گھر جا رہے نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک روم ہے جس کی شاید دس لوگ برداشت کرنے کی ہے آپ چالیس لوگ بٹیں گے کیا ہوگا دم گھٹے گ آجیب فیل ہوگا گرمی ہوگی ایسی بھی کام نہیں کرے گا ٹھیک بھئی تو اسپیس ریل لائپ میں اسپیس ضروری ہے تو ڈیزائن کے اندر بھی اسپیس ضروری ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ مجھے بتانا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے مل جائے وہ ویسے تو ملتا نہیں ہے کیا آپ اس ہیب سائٹ سے شاپنگ کرنا پسند کریں گے کیا ہے ٹھیک کیا آپ بائے کرنا پسند کریں کیوں آپ کو سمجھ نہیں آرہا پہلے چیز پہ نہیں ہے حرارکی نہیں ہے کہ آپ کا فوکس جا رہا کسی چیز نہیں جا رہا دوسری چیز hex لوگ کو پروپر لی یوز نہیں کیا گیا کسی چیز میل کو بھی یوز نہیں کی کیونکہ چنکنگ نہیں کی چھوتی چیز اسپیس نہیں ہے اسپیس کیا کرتا ہے آپ کے انفورمیشن کو آپ کے مقصد کو اُبھارنے کے لیے کام کرتا ہے میرے پاس پچیس ماوس ہیں ایک ماوس پہ میں نے دو لاک روپے لگائیں اس کو صرف بیلڈ کرنے میں تو کیا میں اس ماوس کو اس ہی پچیس کے اندر بیچوں گا میں اس کو اس پیس دے کے الگ اس کی شاپ کے اندر دسپلی مناؤں گا تب جا کے اس کی امپورٹس دیکھیں کیونکہ میں نے اس کو اس پیس دیا ٹھیک بھئی آپ کوئی ایسا دوست درد بن جاتے ہر ٹائم آ رہے چل چاہ پینے چل چل وہاں آپ کو اس پیس دیتے آپ کو کیسے لگتا یا کوئی ایسا انسان آپ نے اس کو تب تب الفاظ میں بتا دیا کہ یار I don't like تم بہت extra کرتے ہو پھر بھی وہ آ رہا ہو آپ کو کیسے ہوتا ہے ٹوکسک بن جاتا نا وہ کیوں ہر دن کیوں why ٹھیک تو عجیب ہو کہ وہ اسپیس آپ کو نہیں دے رہا ہوتا تو عجیب لگتا ہے تو ریال لائف میں اسپیس اتنا ایپورٹنٹ ہے ان دی سیم گوز فور ڈیزائن اسپیس ہوگا تو آپ کا ڈیزائن بریت کر پائے گا اسی لیے بڑے بڑے جو ایکسپرٹ کہتے وہ کہتے کہ اسپیس دیں اور اپنے ڈیزائن کو سانس لینے دیں اب اسپیس کا کمال دیکھنا اگر آپ اسپیس نہیں دے رہے تو آپ ہیکس لو کے خلاف آٹومیٹ جا رہے اتنا کونٹی ایڈ گر ہے کہ اسپیس کو آپ نہیں رہے پاکستانی مائنڈسیٹ یہ جگہ کی خالی ہے بھرنا ہے اس کو ارے کیوں بھرے ہیں بھائی اسپیس کا سب سے زبردست جو چیز یوز کی ہے یہاں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا یہاں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا یہاں جائیں گی کچھ نہیں ملے گا یہاں جائیں کچھ نہیں ملے گا صرف بیش میں آپ کے پاس سرچ باکس ہے this is the greatest example of the world ایپل میں چلے جاتے ہیں space space hierarchy macbook pro آپ کا پہلا mind کہاں جائے گا آنکھیں macbook pro میں کیونکہ ان کے لئے یہ most important ہے کیا macbook pro کے برابر میں کوئی چیز دکھ رہی ہے آپ کو this is the power of hierarchy ٹھیک ہے excel کی اس میں چلے جاتے ہیں ارے بھائی کچھ بھی دے دو ہمیں کیا ہے امریکہ دے تو چلو ہاں بھائی hierarchy ٹھیک ہے نا pixel gates even more powerful and helpful clear ہے ٹھیک ہے بھائی اور یہ دیکھو ہمارے پاس cta target بلکل نیچے story complete ہو رہی ہے نیچے آ رہی ہے اور بڑا بھی ہے noticeable ہے اگر اگر pixel والے اس کو بھی اس کے برابر کرتے تو کیا اس کی importance ہوتی نہیں ہوتی کتنا simple اور career design ہے space ٹھیک ہے اگر pixel ان کو برابر بلکل چھپکے چھپکے کرتا تو کیا مزا آتا اور اگر pixel یہ جو تین لائن ہیں ان کو space نہ دو کہ کیا مزا آتا ایک تو وہ readable ہی نہیں ہو پاتے space اور دیکھو ایک چیز ایک section میں آپ کو وہ ایک چیز دے رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف آپ کو story کی چیزیں ملیں گے نیچے آئیں گے تو کوئی اور story بیان کر رہے ہوں یہ دیکھو حرارکی نیچے آئیں گے حرارکی حرارکی اور space کتنا اچھے سے maintain کیا ہوا ہے یہ دیکھو clear ہے یہ دیکھو حرارکی ہر جگہ حرارکی important ہے کیونکہ آپ guide کر رہے ہو اپنے user کو magic کر رہے ہو کہ تمہیں پہلے یہاں دیکھنا ہے بیٹا بالکل بدماشی کے ساتھ بیٹا تو وہی دیکھے گا جو میں تجھے بولوں گا صحیح ہے because you guys are the magician اسی لئے marketer بچارہ بیٹا ہوتا ہے کہ جب تک وہ design کرے گا ہم کام کریں گے کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کیسے گہرنا ہے صحیح بھے اور ضروری نہیں ہے کہ حرارکی آپ صرف text میں use کرو جب ہم campaign میں آئیں گے تب پڑھیں گے ہر جگہ use کر رہی ہے دیکھو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرا جو کام ہے یا میرے جو text ہے میرا جو information ہے اس چیز میں یہ important ہے آپ اس کو بڑھا کر دو simple is that اس میں کوئی کوئی smart rule نہیں ہے دیکھو iphone 50 نے آپ پہ importance ہے یہاں پہ apple watch important ہے بڑھا کر دیا یہاں پہ ipad important ہے آپ پہ vision problems ہے بڑھا کر دیا یہاں پہ card importance ہے کارڈ کو بڑھا کر دیا clear ہے ٹھیک ہے اس پیس بھی جائی کرتا ہے کہ آپ کے ایک چیز کو وہ importance دینے کیلئے کرتا ہے کرتے ہیں نا ہم جب کوئی خاص مہماندہ کیا کرتے ہیں الگ بٹاتے ہیں کیوں خاص ہیں آپ سے سمجھ جا رہے ہیں نا ہجپن میں ہمیں نکال دیتے ہیں تم جاؤ باہر بٹا ٹھیک ہے بھئے کیوں اسپیس لگاتے ہیں وہ لو تاکہ بچے الگ ہوں اور بڑے الگ ہوں صحیح بھئے اور اسپیس کے بغیر ویسے بھی آپ کا دیزائن بریت نہیں کر پائے گا سانس نہیں لے پائے گا مر جائے گا وہ اسپیس is the most element important key element ٹھیک ہے بھئے کہاں گیا وہ اب اس کو دیکھو اور ایپل کو دیکھو کہاں سے شاپنگ کرو گے آپ یہاں سے کرو گے یا یہاں سے کرو گے کیوں چیزیں کیلئے رہے ہیں سمجھ جا رہی ہیں ہرارکی ہے اسپیس ہے پراپر منٹین ہے چیزیں ڈیزائن کو بریت مل رہی ہے کیلئے رہے ہیں کوئی سوال اسپیس کے حوالے سے اگر ہی چیزوں کو پڑھیں گے ہم پراپرلی پیکٹیکل اپروچ میں آپ کو اور اچھے سے سمجھ جائے جائیں گی اسپیس کے حوالے سے کچھ ڈیزیمپل دیکھ لیتا ہے ہاں بھائی یہ ایک بوتل ہے کیا آپ کو دیکھ رہے پہلے کیا دیکھ رہی ہے لوسی لکھی نہیں کیونکہ ان کی کمپنی کا نام ہے تو انہوں نے آپ کو اسے مشبور کر دیا ہے ہرارکی کو یوز کر کے اور اسپیس کو یوز کر کے مجھا لے تم کوئی اور چیز مجھے پڑھ کے دکھا دو پہلے نہیں پڑھ سکتے جاؤ چیلنج ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ڈیزائن سیکلوجی is important اگر آپ کو واقعی اچھا کام کرنا انڈسٹری میں اور ہاں چھوٹے موٹے گرینر آپ کو بے پاگل میں اسے کہا رہے ہرارکی کیا ہوتا ہے چل نکل جب آپ بڑے انڈسٹری میں جاؤ گے آپ کی ویلی ہوگی وہاں پہ بی ایم جے میں انڈسٹری میں میرا کیا نام ہے اس کا تہاں وہ بی ایم جے میں آنے سے پہلے اس کا دو ایک جگہ کورس کر رہا تھا گرافک کا کافی مہنگا انسٹیوٹ تو وہ برم کرتا تھا یہ دیکھ میں نے کیا بنایا تو وہ کچھ نہیں بولتا تھا تو جب وہ ہم سے پڑھنے لگا تو تین مہینے ان کو ہو چکے تھے اچھا خاصا وہ پڑھ چکے تھے ڈیزائن تھیوری اور سیکلوجی انفرمیشن آرکیٹیکچر سوشل میڈیا ڈیزائن سب کچھ بزنیس کیمپین پھر وہ اس کو ملا تو اس تائم بھی وہ بڑا جو انا جار رہتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ حرارکی کیا ہوتا ہے وہ بلینک ہو گیا یہ کیا بلائے اس نے کہا یہ تو ڈیزائن کا حصہ اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں کہتا یہ تو ہمیں نہیں پڑھا یہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے یہ تو ہوتے ہی نہیں دیزائن کے اندر ٹھیک ہے تو نہیں پڑھائے جاتے کچھ جگہ پڑھائے دیں کچھ کچھ جگہ نہیں پڑھائے جاتے بس ڈیاریکلی آپ کو بولیں گے آجاؤ گھر بناو چلو جاؤ ٹھیک ہے گھتا بناو اس کو گھانس بکلاو صحیح بھے تو ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو ہم گھتا نہیں بنا سکتے ہمیں بزنس کے لحاظ دیزائن کرنا پڑے گا تاکہ اور ڈیزائن سیکلوجی کو یوز کر کے ان کمپنی کو یا اس کلائن کو سیلز لے کے آنے پڑیں گے یا اس کے مطابق اس کی جو گولز ہیں ڈیزائن کے وہ کمپلیٹ کر کے دینے ٹھیک ہے بھئی تو ہرارکی اور اسپیس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہو اسپیس میں اور ہرارکی میں تو پوچھ لیں اس کو الائیمنٹ کے تو اس پہ آئیں گے ہم لو ہاں دکھاتا ہوں نا سبب پھر اس کو دیکھ لو یہ بہت اچھا ایکزیمپل ہے ہاں بھئی کہاں جا رہی ہے پہلی یہاں پہ اس نے دونوں طریقے سے آگی کوئی یوز کی ہے with space and also with color اب make it beautiful کے اندر بھی پہلے آپ beautiful کو دیں کیونکہ وہ سب سے الگ ہے سارے بلیکیں beautiful کو صرف الگ کلر دیا ہوا یہ ہوگا ہے ایک تیسے دو شکار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے پکچر تو آپ دیکھیں گے پکچر کا الگی وہ کونسپٹ ہے اس پہ مائیں گے اس کے بعد آپ target کو دیکھو گے fits law جہاں سے آپ کو sales ملیں گے by now cta جو بھی آپ پڑھیں گے پھر شاید آپ اس کو پڑھیں گے make your own website ہم ہم کنت نہیں ہوا ٹھیک ہے بھئی تو یہ پاور فل ہے اس پیس کا آپ یہاں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا یہاں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا یہاں جائیں گے یہاں پہ سف ایمیج ہے that is the beauty of space and hierarchy and also the beauty of design psychology clear چیزوں سے عمیز ہو رہے ہیں عمیز عمیز نہیں ہو رہے ہو تم تم پہلے پڑھ چکے ہو عمیز کا مطلب کیا ہوتا ہے تو i کا بھی تو small ہے یہ rule ہے نا اگر آپ i کو بڑھا کریں گے تب b کا بڑھا ہوگا یہ rule ہے کہ یا تو آپ صرف پہلا alphabet بڑھا کرو یا تو ہر word کا پہلا outfit بڑھا کرو یہ تو rule ہے basic rule ہے اس میں کوئی design theory کی بات نہیں ہے ہاں 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 اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بنا لے نا صحیح نہیں غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو inspired ہو رہے ہیں design psychology کون کون inspired ہو رہا ہے design psychology سے آپ نہیں ہو رہے ہیں تو raise your hands کس کو نہیں ہے سمجھ کس کو نہیں ہے سمجھ کس کو نہیں ہے سمجھ word سمجھ نہیں ہے inspired سمجھ نہیں آیا کیا بولتے ہیں urdu میں متاثر تو design psychology سے متاثر ہو رہے ہیں سارے very good ہاں سوال دیکھو یہ ساری کانی ہوتی ہے information architecture کے اوپر جو ہم پڑھیں گے یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کے client نے کہا ہے سارا کچھ ایڈ کر دو بڑا آپ نے اس کو guide کرنا ہے وہ بولے یار میرے 18 offer ہیں سارے ڈالو بولو نہیں بھائی اس کو ابھی سے کیوں بغیر less is more اس کو ایک offer دکھاؤ وہ تمہارے whatsapp پہ آ جائے پھر تم اس کو بتا دے نا hicks law کو استعمال کر کے millions law کو استعمال کر کے ہاں وہ بولے یار ایک نہیں تین تین کر دو بلوں پانچ کر لوں گا پانچ میں پھر بھی space بچے گی بات 18 میں تو نہیں بچے گی اسی لئے companies campaign design کرواتے ہیں ایک campaign کے پچیس پچیس پوسٹ بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے service پچیس ہیں تو ہم پچیس پوسٹ بنائیں گے تاکہ ہر ایک پوسٹ کو دیکھے کم at least اس کو معلوم تو پڑے یاد تو رہے کیا کہتا ہے mirror law سات سے آٹھ چیزیں یاد رہ سکتی ہیں تو جب وہ سات سے چیزیں آٹھ پڑے گا تو یاد رہے گا next time جب اس کو need ہوگی یار وہ میں نے دیکھا تھا کافی اچھا لگا تھا مجھے design چلو انہی کے website میں چلو اب لے اس more کو دیکھیں نہیں رہے آپ more more پہ جا رہے تو ویسے ہی پانچ ٹیکن کے در اس کو فیصلہ کرنا ہے حراقی ہے نہیں اس پیس ہے نہیں تو وہ کہاں رکے گا it's mean آپ 18 اس کے چکر میں آپ پتہ نہیں کتنے lead ہو رہے ہو clear ہے ہاں اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ پیسے لے کے اپنا کام کرو کیونکہ ان کو اس کو بھی تنہاراض نہیں کر رہے نا clear ہے but but آپ بڑے انڈسٹری میں جاؤ گے نا بڑے انڈسٹریز کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے کام کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے میں بی ایم جی اور صوفہ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ میں دیکھتا ہوں سارے دیزائنز تو یہاں کے جو منیجر ہیں خرشاب اور سروسیم وہ مجھے یہ نہیں کہتے وہ بھر کہتے it's your work تم دیکھو بس information آکر کے شروع ہم ساتھ دیکھیں گے اور وہ ہمارے سارے ڈیزائن کامیاب ہوتے ہیں بہت یہاں پہ ہمارے پاس بوس بن جاتے نا بوس بوس بن جاتے لیڈر نہیں بنتے اور سینر بھی بوس بن رہے ہوتے ہیں کہتا باپ بننے کی کوشش نہیں مت کرو جو بتا ہے وہ کرو بچہ کیا کرے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی اسے نکال دیں گے کام سے کرچہ نکالنا ہے بڑی انڈسٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہتا بھی تمہارا کام ہے تم دیکھو تم کیا سمجھتے ہو ٹھیک ہے ایسا go for it جاؤ کرو اس کو اگر وہ گلتی کھارے گا بھی نا وہ بندہ تو وہ اپنی ذمہ داری سے کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا کیونکہ میں نے پہلی کہا تھا some time we have to break the law some time کیا پتہ ایک سلو وہاں پہ کام نہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا product ہی ایسا ہے اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کوئی بھی چیز perfect نہیں ہوتا ہر ایک چیز کی condition ہوتی ہے کیا ہوا شروع میں کھانا کھاتے ہو کھانا 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 اچھی بات ہے کیوں کیونکہ اس کی placement ہے تو آپ اس law کو break نہیں کریں گے وہاں پہ بٹ کلاس میں کھا سکتے ہو law کو break کر رہے ہو ٹیچر اچھا ہم بولے گا جاؤ کھاؤ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو different side میں sometime we have to break law بٹ جو break law والا percentage ہوگا وہ شاید پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ ہو like rule ہم کب توڑیں گے traffic جب کوئی پریشانی آ جائے گی emergency ہے کوئی بندہ مارنے پر تو لائے شیر میں رکھ بھنگاڑی کے پیچے بھاگ رہا ہے تو میں توڑی red کو دیکھوں گا میں تو جان بچاؤں گا but عمومن mostly آپ کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کام کے لیے ٹھوڑے کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کی جان زیادہ ضروری ہے but وہاں پہ کیا ہے جان جا رہی ہے تو پھر آپ کو what sir شیر آ گیا کیا ٹوٹ گیا ہے شیر بیٹا اسی روپے نکال دیکھو کیا ٹوڑ دیا ہے اس میں ٹوڑا نہیں ہے وہ پھر سے لگ جاتا ہے لگاؤ صحیح بھی clear ہیں آخر کے چیز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف یاد رکھنا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں f pattern f pattern سے کیا مراد ہے f پھر pattern pattern کیا ہوتا ہے ڈسائن ہوتے ہوتے ہیں texture ہوتے ہیں pattern ہوتے ہیں لائک آرٹ میں اکثر یوز ہوتے ہمارے پاس وہ جو حسجدوں میں وہ ایک آرٹ یوز ہوتا ہے اسلامی آرٹ جس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے ایک کیا سین ہوا یہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے ایک آرٹ ہے اس کے پیچھے ایک کمپلیٹ فیلوسفی ہے اس کے بیچ میں ایک ڈوٹ ہے اسلامی جو فلوسفیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیچ میں ڈوٹ ہے وہ کائنات کا مالک ہے اس کے پیچھے فلوسفی ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اسلامی کارٹ پڑھ لیں بڑا ہی وہ بڑا گہرا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز کے لئے اسے پیٹرن ہوتے ہیں آپ ہوتلوں میں جاتے ہیں اس کا ایک پیٹرن ہوتے ہیں گھر میں آ دے وہ ٹائل پھلے ہوتے تھے پیٹرن بندہ تھے بیچ میں بچے وہی پہ کھیلتے تھے ٹھیک ہے پیٹرن ہر چیز کی پیٹرن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایف پیٹرن ایف کے شیپ کا پیٹرن اب سوال یہ سر یہ جزائن میں کیا کر رہے ہیں سر آپ تو ہر جگہ ہمیں سرپرائز سرپرائز دے رہے ہیں اب ایف پیٹرن کیا ہے آپ نے کبھی گور کیا آپ جب بھی پیچھے دیکھتے ہو تو آپ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہو زیادہ تر لیفٹ رائٹ دیکھتے ہو کبھی نوٹس کیا ہے کس کس نے نوٹس کیا ہے انسان ہمیشہ اکثر لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں اکثر اکثر اور میں تو نوٹس کیا ہے ہمیشہ یوں پیچھے دیکھتا ہوں ہمیشہ ہمجھے کہیں ہی میں یوں ہاں کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ تو انسان دیکھتا ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں ہم ہمیشہ لیفٹ رائٹ پڑتے ہیں اور پوری دنیا اس پیٹن کو یوز کر دی آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں پورے انٹرنیٹ کے اندر کو کمال ہے آپ نے کبھی چیز نوٹ نہیں کی میں یہاں پہ لکھتا ہوں سوشل میڈیا ڈیزائنز اب اس میں ایف پیٹن کہا ہیں کون بتائے گا بتا نہیں پی این جی میں ہے یا نہیں یہاں پی این جی میں ہے یار ان کو بولو وائٹ بورٹ کھا ہے وائٹ بورٹ نہیں ہے کیا پوچھو ان سے یہ ان کا عجیب ورجن ہے یار ہر پکچر کو اپن کر رہا ہے بھئی یہ دیکھو یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایف پیٹن یہ لائن ہے ایک لائن یوز جا رہی ہے ایک لائن یوز جا رہی ہے یہ ایف پیٹن ہے اور انٹرنیٹ کے ہم انٹرنیٹ پہ ہم ہمیشہ ایف پیٹن پہ چیزیں پڑھتے ہیں لائن یوز جا رہی ہے وہ ہمیشہ یوں آپ کو ملے گا دوسرا ہے زی بٹ زی اتنا یوز نہیں ہوتا ایف سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے سوشل میڈیا دکھا دیا ہے اب میں اور آپ کو دکھا دوں سوشل میڈیا ایف پیٹن ایف پیٹن یہ ایف پیٹن نہیں ہے ایف پیٹن نہیں ہے یہ ایف پیٹن ہے بٹ پکچر کو یہاں کر دیا صحیح ہے بھئی ایف پیٹن ایف پیٹن ایف پیٹن تو موسلی آپ کو چیزیں لیفٹ ٹو رائٹ میں دکھیں گی پکچر ہمیشہ آپ کو ملے گا رائٹ سائیڈ میں کانٹین ہمیشہ آپ کو ایف پیٹن میں ملے گا کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہم ایسی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور یہ سب سے آسان ہوتا ہے سب سے زیادہ انسان اسی چیز کو ایزلی پڑھتا ہے اگر میں ایف کو اُلٹا کر دوں یہاں سے ٹیکس کو شروع کر دوں کتنا مشکل ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھے ہوئے کچھ ڈیزائنز پڑھے ہی نہیں پاتا ہے وہ آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ انسان لیفٹ ٹو رائٹ پڑھتا ہے اس کو ایف پیٹن کرتا ہے صرف یہاں تک نہیں بات آتی ہے خلپ سائیڈ کی ایف پیٹن ٹھیک ہے بھئی یہ آیا ہے یہاں سے شروع پکچر بعد میں آیا ہے اور یہاں تک آگیا ایف پیٹن ٹھیک ہے بھئی ایف پیٹرن ایف پیٹرن ایف پیٹرن ایف پیٹرن ہر جگہ ایف پیٹرن ایف پیٹرن ایف پیٹرن انٹرنیٹ میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا طریقے کار ہے تو ہم بھی اپنی دیزائن کے اندر ایف پیٹرن یوز کریں گے صحیح ہے کیلئے رہے ہیں ایف پیٹرن میں کوئی سوال کی پریشانی ٹھیک ہے بھئی یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے ضرور نہیں ہے کہ ایف کے لائن پر ہی ہو لیفٹ ٹو لائٹ ہوگا لیفٹ ٹو لائٹ ہوگا زید زید پیٹرن کی ایزیمپل بڑی مشکل کیونکہ بہت کم یوز ہوتا ہے یہ گیا یہ آیا یہ گیا سمجھے ہو یہ یہ گیا اور یہ آیا ٹھیک ہے بھئی زید پیٹرن ہے اور انسان ایسی چیزوں کو پرسیف کرتا ہے ایف سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ میں ایف پیٹرن یوز ہوتا ہے اور بھی بہت ہے ایک این بھی مانا جاتا ہے ایسی چیزوں کو پرسیف کرتا ہے عزیر خواص دل ME وہ exact f نئیے ہیں جو سوچ کے آئے تھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں کم مل رہے ہیں کتنا زیادہ یہ اب کب کہاں مٹے گا تمہیں اتنا لیٹ کر دیتے ہو اب تو بہت سارا سارے آپ کو انشاءاللہ سرپرائز ملتے رہیں گے ہر کلاس میں نئی سرپرائز ملتے رہیں گی اور وہ سرپرائز میں اسی طرح پروف کر کے آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ ہوا میں تیر نہیں ماریں گے یہ میں سیکلوجی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ لو بھائی سیکلوجی میں گس کرے وہ سیکلوجی ہے کیا انسان کے مائن کو پڑھنا ہے سیکلوجی ہاں لیفٹ سو رائٹ ہاں لیفٹ سو رائٹ ضرور نہیں پکچر بھی رائٹ سیڈ میں ہو سکتی ہے بہت وہ یوں شروع نہ ہو ٹھیک ہے بھائی یہ ابھی بھائی دکھاتا ہوں آپ کے اگزیمپل دکھاتا ہوں اگزیمپل یہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہے ون ریشو ون کا کلیر ہے اب آپ فرزمپل اس پر اگر ہم ایف پیٹن یوز کریں گے نا تو ایف پیٹن یہ ہوگا کیسے یہ ہو گیا ہمارا لوگو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹیک لائن ٹھیک ہے یہ ہماری پکچر ہو گئی اور یہ ہمارے کچھ انفورمیشن ہو گئی اور یہ ہمارا ٹارگیٹ سی ٹی ہے اور یہ ہمارا کوئی ویب سائٹ ہو گیا ہاں ڈیٹ ڈیٹ کا یہ ہوتا ہے فرزمپل یہ یہاں تک آیا ٹیک ہے اور کچھ کونٹین ہمارے پاس یہاں پر ہوں گے پکچر شاید یہاں پر ہو جائے ٹیک ہے بھئی اور ڈیٹ اس شاید سی ٹی ہے یہاں پر ہو جائے پر سی ٹی ہے یہاں پر ہوتا ہے تو زی اتنا یوز نہیں ہوتا ایف پیٹن فاکس کریں گے اسی کو لے کر چلیں گے ٹیک ہے کلیر ہے تو یہ چیز ہے لوگ کو نہیں پتا ہوتا بزنس مین کو کیا پتا ہوگا جب تک وہ کسی بڑے کمپنی کا ناؤ دیکھو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں ترقی کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ نہیں پتا ہوگا پر اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے ڈیزائن سیکلوجی چاہیے اس میں یا اس کا مائن پہلے سے ٹرین ہوگا وہ آپ کو بولے گا یہ بہت ٹیکسس ہو کم کرو کوئی نہیں پڑتا ٹیک ہے نا تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر امیر تر بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہ پڑھنا بند نہیں کرتے ہیں وہ کئی نہ کئی بیٹھ کے ضرور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھی رہے ہوتے ہیں کیلئے رہے انگلیش میں ہے اردو میں نہیں ہوگا میں نے وہی کہا نا انٹرنیٹ میں موسٹری لوگ انگلیش پڑھتے ہیں اس لیے اردو میں ہم وہی جو ہمارا پیٹن ہے وہ ہم ویسٹ ہی کریں گے اس میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہاں تو بناو آپ کیا کریں سبھر سبھر مطلب یوں ہاں 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 نہیں نہیں یہ تیسری چیز ہے ہمارے علائمنٹ جس کو کہتے ہیں اس پہ ہمیں آئیں گے نیکس کلاس میں علائمنٹ جو بھی آپ نے ناوٹس کیا علائمنٹ انسان کے حطرت کے اندر ہے ہاں فورجمپل پکچر کو میں نے یہاں پہ لگایا بٹ ٹیکسٹ میرا یوں شروع ہو رہا ہے یوں شروع نہیں ہو رہا تو وہ بھی ایف پیٹن ہے بس پکچر یہاں کر دیا بٹ ٹھٹس لہو سوری جیکپس لہو کیا کہتا جیکپس لہو نے تو کلچر کہاں رہی یہ پکچر کہاں ہے پرابلم سولف سارے کر رہے ہیں سارے پکچر آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں سارے پکچر سائیڈ میں دیکھ رہی ہیں آپ کو کچھ سوال کلیر ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی جی میل آپ جب بنائیں گے تو آپ جائیں گے کلاس روم میں کلاس روم میں آپ کا بناوں گا آپ کی جی میل سے ٹھیک ہے ہمارا اپنا جی میل ہوگا اس پہ آپ جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کوڈ دوں گا کیا دوں گا ایک کوڈ دوں گا یا ایک لنک دوں گا ٹھیک ہے اس کا اپلیکیشن بھی آتا ہے میں آپ کو اپلیکیشن کے دوری یہاں پہ دکھا رہتا ہوں ایڈنگ موسلی آپ اپلیکیشن ہی یوز کرتے ہیں آپ جائیں گے میں لگتا ہوں یہاں پہ کلاس روم یہ آپ کو پلیسٹور سے مل جائے گا اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اچھا کس کس نے یوز کیا ہوا ہے گوٹ کلاس روم ٹھیک ہے تو جیسی یہ ہوگا آپ اپنے اسی جی میل سے جو آپ نے بنایا اس سے آپ اس کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کو پلیسٹ کا آئیکن دے رہا ہے ٹھیک ہے پلیسٹ کے آئیکن میں آپ جیسی جائیں گے آپ سے دو سوال کرے گا جوائن کرنے یا کریئیٹ کرنے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کریئیٹ کریں گے اگر آپ اس طرح تو آپ کیا کریں گے جوائن کریں گے تو جوائن میں جیسی آپ جائیں گے آپ سے کوڈ مانگے گا وہ کوڈ میں آپ کو دوں گا گروپ میں سینڈ کر دوں گا آپ نے سمپل ایک ہی کوڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کوڈ کو آپ کوپی کریں گے یا آپ پیس کر دیں گے اوپر جوائن کا بٹن جو ابھی بلوک ہے وہ اوپر آن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو جوائن کر لیں گے کلیے رہے اور دیکھو یہاں پہ گوگل نے بلینڈر مارا ہوا ہے مجھے نہیں پسند دیئے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ ان کے پیچھے ان کا کوئی الگ تھیوری ہوگی ضروری نہیں ہے میں صحیح ہوں تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے بٹ مجھے اچھنا نہیں لے گا میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اور ہمارے کلاس میں بھی میں کچھ کچھ جگہ اگر آپ رول کو بریک کریں گے اس کے پیچھے ٹوس ریزن ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ ہر انسان ہمیشہ صحیح غلط نہیں ہوتا سم ٹائم آپ کو اپنے تھیوری سے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو آپ کے لئے بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے بٹ مجھے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے جان بوش کے فولو نہیں کیا یا آپ کو پتا نہیں ہے تو وہاں پر میں آپ کو ٹوک ہوں گا ٹھیک ہے کلیر ہے پلیسٹور میں ہے لیکو گوگل کلاسٹورم ٹھیک ہے بھئی تو وہاں پہ پہ پہلا آسائیمنٹ اپلوڈ ہوگا پہلا آسائیمنٹ میں گروپ میں بتا دوں گا آپ کو ابھی ٹائم کافی جا چک ہے سمپل ہوگا پہلا آسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گلی کونچوں میں جا کے بینرز ڈونڈنے جن کے اندر ڈیزائن تھیوری اپلائے نہیں ہوا ان کی پکچر لے کے گوگل ڈائیو میں سوڑ سوڑک میں سب نے ایم ایس آفسیوز کیا ہوئے گوگل ڈوک یوز نہیں کیا یا تم نے گوگل ڈوک یوز نہیں کیا کیوں ایم ایس آفسیوز کیا ہے ایم ایس وڈ ایم ایس وڈ ایم ایس آفسیوز جو بھی آپ کو ملے آپ نے اس پہ پکچر ایڈ کرنی ہے اور بتانا ہی نیچے تو چھوٹا سا کہ یہاں پہ کیوں ایڈ نہیں ہوا یہاں پہ کیا غلطی کیے انہوں نے ٹھیک ہے بھئی ڈن ہے کم سے کم پانس سے چھے بینرز آپ نے اپنے علاقے سے پکچر اسے بس ٹرائے کرو کہ کوئی ونڈو ونڈو نہ ہوں عوام پکڑ لیتی ہے پکچر کچھ رہے ٹھیک ہے تو ہمارے معاشرے میں چیزوں کا لگا اللہ سنبھ جاتا ہے تو بس کوئی روڈ میں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے آپ کو لگا ہے design theories میں use نہیں ہوئی Hicks law use نہیں ہو Jacob's law use نہیں ہو آپ نے کیپچر کرنی ہے اس کو لکھنا ہے نیچے جو ہے نا point لگانی کہ اس میں یہ چیز use نہیں ہوئی بھی Clear ہے میں آپ کو پورا بتاؤں گا گروپ میں اس میں آپ کے سارے assignment میں upload کر دوں گا پورے چھے مہینے کا ہر week ایک کو میں live کر دوں گا ٹھیک Clear ہے موسیقی